لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم بارکعنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجال الغعب کے احسانات مخلوق خدا پر بلا تعمل اور بلا احسان وارد ہوتے رہتے ہیں ان میں نہ تکلف ہوتا ہے اور نہ کسی کے بلانے پر تشریف لاتے ہیں اور نہ کام کرتے ہیں اگر ان کی تلاش کی جائے تو ہاتھ میں آتے نہیں غائب ہو جاتے ہیں جیسے مردان غائب بعض علماء نے کچھ واقعے لکھے ہیں کہ ہم ایک دفعہ شدید مشکل سے دوچار ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے وہ اکثر تشریف لاتے رہتے تھے کتابیں دیکھتے ان پر گفتگو کرتے بڑی اچھی گفتگو کرتے تو ان بزرگ نے ان سے اپنی صورتحال بیان کی تو فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ فلا آیت دن میں ایک سو بار پڑھ لیا کرو وہ تو کہہ کر چلے گئے وہ کہتے ہیں میں آیت پڑھتا رہا ایک ہفتے کے اندر اندر حالات ایسے درست ہو گئے کہ راحت و سکون کے دروازے کھل گئے کچھ عرصے بعد مجھے ایک اور مسئیبت کا سامنا ہوا تو میں نے چاہا کہ اس کا حل اسی آیت سے کروں جو مجھے ان بزرگ نے بتائی تھی مگر وہ آیت میرے حافظے سے ایسی محف ہوئی کہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنے کے ماہ وجود یاد نہ آئی کچھ عرصے کے بعد وہ مسئیبت تو ٹل گئی مگر ایک دن اتفاقاً وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے میں نے سابقہ تل خالات کا ذکر کیا تو فرمانے لگے تمہیں فلا آیت پڑھنے کو کہا تھا اس کی زبان سے آیت نکلی تو میرے خوابیدہ دماغ کے صفحات کھل گئے اور مجھے ایسی یاد آئی کہ جیسے کبھی بھولی ہی نہ تھی وہ تو چلے گئے مگر آج تک انہوں نے کبھی واپس آ کر خبر نہیں لی نہ مجھے اس کا علم ہوا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے اور اب تو وہ لگتا ہے کہ غائب ہی ہیں تو بارہ اسی طرح چترال کے شمالی پاڑوں میں رہنے والے ایک بزرگ ہیں ان کا بھی کسی کے ہاں آنا ہوتا تھا تو حضرت داتا گنج بخ کے مزار پر آتے تو وہاں پر جو علمات تھے جو مشایخ تھے ان کے پاس بھی جاتے فارسی میں بات کرتے تھے تو ایک شیخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان سے دوری اور کتابی فارسی میں گفتگو کرنا جو ہے وہ غالباً آسان دونا تھا لیکن ہمیں آتی ہی وہی تھی تو اس طرح ایک تعلق بند گیا وہ اکثر رجال الغعب کی باتیں کر کے معلومات میں اضافہ فرماتے ایک دو مسائب پر دادرسی بھی کرتے ابھی وہ اٹھ کر نہیں گئے تھے کہ مسائل حل ہو جاتے چائے کی پیالی ختم نہ ہونے پاتی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے یہ جا وہ جا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ رجال الغعب نظر آتے ہیں اللہ عز و جل بھیجتے ہیں آپ کی مدد ہو جاتی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں اس لیے یہ رجال الغعب ہوتے ہیں کہ یہ آتے ہیں اللہ عز و جل ان کو بھیجتے ہیں اور یہ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کو وہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جن سے اللہ آپ کی مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو اب ایک بندے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب پر ہی مرکوز رکھے یہ تو تمام وسائل ہیں جو وہ رب پیدا کرتا ہے اچھا حضرت مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں رجال الغعب کی مختلف اقسام پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حضرات رجال الغعب میں راکبان بھی اہم مناسب پر فائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی فرسان بھی ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں یعنی کہ تیزی سے ادھر ادھر جاتے ہیں ان میں زیادہ تعداد عجمی ہوتے ہیں مگر راکبان اونٹوں پر غالباً قطار در قطار چلتے ہیں اور یہ سارے اونٹ سوار عرب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں یہ عرب رجال الغعب کا ایک طبقہ ہے جو اونٹوں پر سوار ہو کر مشرق و مغرب میں بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں یہ حضرات فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے ہیں زبان میں بڑی شیرینی اور حلاوت رکھتے ہیں جس سے بات کرتے ہیں وہ ایک عرصے تک ان کے کلام کی چاشنی سے مسرور رہتا ہے ان میں اقتاب بھی ہوتے ہیں اور امام بھی ان میں اعتاد بھی ہوتے ہیں اور عبدال بھی ان میں نجبا بھی ہوتے ہیں اور نقابا بھی یہ تمام حضرات بلاد مغرب اور حجاز میں قیام کرتے ہیں اور اکثر مشرقین تک مشرقین تک سفر کرتے ہیں اور مشرقین کی مخلوق پر نگاہ لطف رکھتے ہیں قابط اللہ کے ارد گرد آتے جاتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے میں قابے کا تواف کر رہا تھا اور مجھے حتیم میں جانے کا موقع ملا حتیم میں جب میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شامی و نسل آدمی تھا اس کا تعلق شام سے معلوم ہوتا تھا میں نے اس جیسا نرم مزاج آدمی آج تک نہیں دیکھا اتنا کوئی پیارا آدمی تھا حالکہ ایک عرصے کے بعد بھی آج بھی میں سوچتا ہوں تو اس کی حلاوت اس کی چاشنی اس کی محبت مٹھاس جوان تھا ایک ہم بھی جوان وہ بھی جوان لیکن ہم سے بھی جوان لگتا تھا مجھے لیکن آدمی اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے چہرے سے ایک معصومیت ٹپکتی تھی مجھے یاد ہے حتیم میں وہ میرے لئے کھڑا ہوا مجھے کہنے لگا کہ آپ نماز پڑھ لیں اچھا اب میں نے اس سے عربیوں بات کی اس نے عربیوں جواب دیا کیونکہ وہ عربی جانتا تھا پھر میں کھڑا ہوا میں نے اس کے لئے جگہ بنائی اس نے نماز پڑھی تو اتنا کوئی خوبصورت پیارا آدمی تھا مجھے آج بھی یاد ہے اللہ عالم کدھر سے آیا کدھر گیا عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ تو پھر مجھے نظر نہ آیا پھر میں نے اسے کبھی نہ دیکھا تو میری نظر میں پھر یہی گزرا کہ رجال الغیب میں سے شاید کوئی ہوگا جسے اللہ عزوجل نے میری آسانی میرے لئے آسانی کرنے کے لئے بھیجا کیونکہ اس وقت حتیم میں سخت رشت تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیسے نماز پڑھوں گا مجھے سمجھے 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 سمجھے